پاکستان کو سیلاب سے مشکلات کا سامنا امداد کی اشت ضرورت ہے پاکستان کا بیشتر حصہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے دنیا کو محولیاتی تبدیلیوں کا خمیازہ حکتنا پڑھ رہا ہے امریکی ستدر جو بائیڈن کا اغوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب مزید بولے روس کے حملے کی وجہ سے پوری دنیا میں قرآک کا بہران پیدا ہو چکا ہے امریکہ اتحادیوں کی مدد سے روس کو سبق سکھانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے روسی صدر نے یورپ پر آتمی حملے کی دھم کی دی پاکستان تاریخ کے مشکل ترین وقت سے گزر رہا ہے دواؤں اور بچوں کی خوراک کے قلت ہے بچوں کی خوراک تیار کرنے والوں سے درخواستہ اتیہ کریں وزیر آزم شہواز شریف کا ویڈیو پیغام بولے عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں بھی سیلاب کی صورتحال اجاگر کی فوج اور اداروں نے متاثرین سیلاب کے لئے بہترین کام کیا وزیر آزم کی نیو یورک میں ایم ڈی آئی ایم ایف سردر وولڈ بینک اور امریکی نمائندہ جان کیری سے ملاقاتیں شہباز شریف امریکی سردر کے شائعے میں بھی شرک ہوں گے جس کو سزا ہونی تھی ایف آئی اے کے اربو روپے کے کیسز میں اس کے بیٹوں کو سزا ہونی تھی اوپن اینڈ شٹ کیسز میں وہ پرائم منسٹر بھی بن جاتا ہے اور وہ جا کے لنڈن ایک سزائے آفتہ مفرور جھوٹا جو اس ملک سے پیسے چوری کر کے اربو روپے کی پراپٹیز میں ہیں چیرمن پی ٹی آئی امران خان کا حکومت کے خلاف تحریک ہفتہ سے شروع کرنے کا اعلان کہتے ہیں قوم ان کے ساتھ تیار ہو جائے مل کر جت ملک کو حقیقی طور پر ازاد کرائیں گے جس کو اربو روپے کے ایک رپشن کیسز میں سزا ہونی تھی وہ وزیر آزم بن گیا ملک اس وقت چوروڑاکوں کے ہاتھوں میں ہے انہوں نے پانچ ماہ ملک کو قوم کے ساتھ جو کچھ کیا وہ دوسمن بھی نہیں کر سکتا جیت نہیں سکتے اس لئے انتخابات سے بھاگ رہے ہیں امران خان کا لاہور میں بکلا کنونشن سے خطاب ایوان وزیر آلہ میں اجلاس میں بولے کہ لانگ مارچ کے لئے سب تیاری مکمل رکھیں پی ٹی آئی کا ممکنہ لانگ مارچ اور کسانوں کا احتجاج اسلام آباد میں ریڈ زون سیل داخلی راستے کنٹینر اور خاردار تار لگا کر بند جگہ جگہ پولیس کی بھاری نفری تاہیونات صوبوں سے پولیس اور افسی کے تیس ہزار اہلکار مانگ لیے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں ریاست کے دارل حکومت پر چڑھائی کے لیے جو صوبے لانگ مارچ کی مدد کریں گے اس پر کارروائی ہوگی صوبوں کے خلاف کارروائی کا اختیار آئین وفاقی حکومت کو دیتا ہے ریڈ زون فلحال کسانوں کے احتجاج کے قچھے پر بند کیا ہے احسن اقبال کی بریت کی درخواست منظور سپورٹ سیڈی ریفرنس خارج چیف جرسس اسلامباد ہائی کورٹ اترمناللہ کا نیپ کے تفتیشی افسر پر اظہار برہمی ریمارکس دیئے تفتیشی افسر ابھی تک بتا نہیں پائے اس کیس میں کرپشن کہاں ہے عوامی فلاحی منصوبے کو جنقصان ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے وفاقی وزیر احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو میں کہا تاخیر کے باعث خرچ ہونے والی اضافی رقم عمران نیازی دے گا اس نے قوم کو گمراک کرنے کے لئے جھوٹے مقدمات بنائے وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ نیپ ریفرنس میں احسن اقبال کی بریت سے دو حقائق ثابت ہوتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پر مسلم لکنون اور اس کے رہنماؤں کو جھوٹے مقدمات میں پھسانے کے لئے نیپ ہر حد تک گیا ناجائز قیدوبند میں رکھا احسن اقبال جیسے شریف اور اماندار شخص کی دیانتداری پوری قوت سے پھر ثابت ہوئی فواد چودری کہتے ہیں کہ سارے ملزم ناب کیسز سے ایسے بری ہو رہے ہیں جیسے کوئی جرم ہوا ہی نہیں ملزم اپنے مخالف وکیل کا انتخاب بھی خود کر رہا ہے یہ مزاق ہے جو پاکستان پر مسلط کیا گیا ہے مزید کہا کہ پی ٹی آئی نے اسلام آباد بند کرنے کی کال بھی نہیں دی لیکن یہ پورا شہر قلعہ بنا رہے ہیں شیخ رشید نے کہا کہ ابھی امران خان کی کال نہیں آئی سینکڑوں کنٹینر اسلام آباد آگئے ستائیس کلومیٹر کی حکومت صوبوں کا حصار بنوانے کی ذمہ دار خود ہے خاتون جج کو دھمکانے پر توہین عدالت کا کیس امران خان پر فرد جرم کا لائد کی جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ کا لاجر بینچ دن دھائی وجہ سمات کرے گا عدالت نے گزشتہ سمات میں امران خان کا تحریری جواب مسترد کیا تھا دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے ذابطہ اخلاقی خلاف ورزی پر امران خان اور فرواد چودری کو جاری الیکشن کمیشن کے شوکوز نوٹس محتل کر دیئے جی ایو آئی کے سربراہ ملانا فضل رحمان کہتے ہیں کہ پیچھے آئی کی سابق حکومت نے آئی ایم ایف کو سب لکھ کر دیتیا امران خان بنالاقوامی مجرم اور امپورٹڈ چور ہیں ریاستی اداروں کے خلاف باتیں کر کے خود کو بچانا چاہتا ہے ادارے آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے امران خان پر فرد جرم آئید لگنے والی ہے وہ سیاسی شہید بننا چاہتا ہے سی سی پیو لاہور کی وزیرعالہ سے ملاقات پر ویز الہی کی غلام حمود ڈوگر کو کام جاری رکھنے کی ہدایت بولے وفاق سے وہ خود نپٹ لیں گے وفاق ان کی اجازت کے بغیر تبادلہ نہیں کر سکتا سی سی پیو لاہور کا بھی چارج نہ چھوڑنے کا اعلان دوسری جانب غلام حمود ڈوگر کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن رپورٹ نہ کرنے پر شوکوز نوٹس جاری کے جانے کا امکان ذرائع کے مطابق غلام حمود ڈوگر کو جبری ریٹائر اور برخواست کیا جا سکتا ہے ہم غریب آدمی جو پانس سور میں دھاڑی بھی کماتے ہیں وہ کہاں سے افورڈ کریں گے ہم لخود بہت پریشان ہیں اس وقت عام آدمی انتہائی مشکلات میں ہے وہ مسئیبتوں کی چکی میں پیس رہا ہے آج بھی انہوں نے دو بجے تقریباً ڈیٹوز میں بڑھا دیا ہے حالکہ اوگر نے تو سمجھ بیجی تھی آٹھ روپے سستا کرنے کی یہ کون فیصلے کرنے لگا ہے حکومت ناپ کی کوئی ملک میں نظر نہیں آتی کہاں پہ حکومت ہے اس وقت حرچیں بہت زیادہ ہیں کمائی بہت کم ہیں رکشے والے رو رہے ہیں حکومت نے آدھی رات کو پیٹرول کی قیمت بڑھا دی پیٹرول ایک روپے 45 پیسے مہنگا نئی قیمہ 277 روپے 43 پیسے مکرر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 247 روپے 43 پیسے فی لیٹر پر برقرار رکھی لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 26 پیسے کمی فی لیٹر لائٹ ڈیزل 197 روپے 28 روپے کا ہو گیا مٹری کا تیل 8 روپے 30 پیسے سستا قیمت 202 روپے 2 پیسے فی لیٹر مکرر ملت بھر میں آتے کا بہران شدت اختیار کر گیا کوئٹہ میں 20 کلو گرام آتے کا تھیلہ 25 روپے کا ہو گیا پنجاب میں سرکاری آتہ قیمت بڑھانے کے باوجود نایاب ہو گیا پنجاب حکومت نے 10 کلو آتے کا تھیلہ 648 اور 20 کلو کا تھیلہ 1295 روپے کا کر دیا سند میں 10 کلو آتے کی ایکس مل قیمت 640 روپے ہو گئی پشاور میں نان بائیوں نے روٹی کی قیمت میں از خود اضافہ کر دیا 180 گرام بزن کی روٹی 30 روپے میں فروخت انٹر بیک میں ڈالر 74 پیسے مہنگا 249 روپے 65 پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قدر 245 روپے 40 پیسے پر مستقم دوسری جانب غیر ملکی کرنسی لانے اور بیرونے ملک لے جانے پر نئے احکامات جاری ایف بی آر کے مطابق پانچ ہزار ڈالر سے زائد لے جانے والوں کو ائرپورٹ پر دیکلریشن دینا ہوگی دس ہزار ڈالر لانے والوں کو بھی تفصیلات سے آگاہ کرنا ہوگا بہتر اپنی وفاقی کابینہ کے قلاف شیخ رشید کی اسلام آباد ہائی کوٹ میں درخواست دائر موقف اختیار کیا کہ بہتر اپنی کابینہ آرٹیکل 92 کلاؤز 1 کی خلاف فرضی ہے دوسری جانب سابق وزیر خزانہ ایساکڈار نے اشتہاری قرار دینے کے خلاف درخواست واپس لے لی سبریم کورٹ نے ایساکڈار کی درخواست واپس لینے کی بنیان پر خارج کر دی ایساکڈار نے وارنٹ کے خلاف اسلام آباد کی احتساب عدالت میں درخواست دائر کر دی ایسی سی کی متاثری نے سلاب کے امدادی سامان کی خریداری کے لیے دس ارب روپے کی منظوری وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کی زیر صدار ایسی سی اجلاس کا علامیہ جاری فانینس ڈیویجن کو پانچ ارب روپے فوری جاری کرنے کی ہدایت کر دی گئی پیراسٹر مال کی قیمت معقول بنانے اور دستیابی اقینی بنانے کی ہدایت گوادر پورٹ کے ذریعے گندم درامت کی وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی سمری موقع ملک میں ڈینگی کے وار مزید سینکڑو شہری بیمار کراچی میں ڈینگی کے کیسز کی شہرہ بدستور بلند چوبیس گھنٹوں میں تین سو تئیس افراد میں ڈینگی بخار کی تصدیق ہوئی سندھ بھر کے سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی کے درجن و مریض زیر علاج خیبر پختونخواہ میں ایک روز میں ڈینگی کے دو سو چوراسی کیسز ریپورٹ پشاور میں سب سے زیادہ ایک سو چھبیس افراد میں ڈینگی کی تشخیص اسلام آباد میں چوبیس گھنٹوں میں ایک سو پانچ افراد ڈینگی کا شکار ہوئے نیب کا ایندہ پچاس کروڑ سے زیادہ کی کرپشن کے کیسز ہی لینے کا اعلان شرمن نیب آفتاب سلطان کی زیر صدارت نیب کا آلہ سطح کا اجلاس نیب کے ڈی جیس اور پوسیکیوٹر جنرل سمیت آلہ آفسران کی اجلاس میں شرکت اعلامیہ کے مطابق نیب سے متعلق نئے قانون پر منوان عمل درامت کیا جائے گا ملک میں خواجہ سراؤں کے تحفظ سے متعلق قانون پر بحث کا سلسلہ جاری ہے خواجہ سراؤں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے پارلمنٹ نے چار سال قبل ایک قانون بنایا ٹرانس جنڈر پرسنس پروڈیکشن آف رائٹس ایکٹ کے تحت خواجہ سراؤں کو پہلی بار قانونی تحفظ ملا سرکاری آداد شمار کے مطابق پاکستان میں ٹرانس جنڈر افراد کی تعداد دس ہزار کے قریب ہے دوہزار پندرہ میں وفاقی وزارت صحت نے تیسری جنس والے شہریوں کی آبادی ڈیڑھ لاکھ تک پہنچنے کا اشارہ دیا تھا مرزیل کے سادر نے لندن میں پاکٹھول پمپن نرخوں کے ویڈیو بنا کر سوسل میڈیا پر پوسٹ کرتے مرزیلی سادر نے کہا کہ دنیا بھر کے مقابلے میں سسنا پاٹھول برزیل میں فروخت ہوتا ہے برزیل کے سادر ملکہ ایلیس پت دوم کی آخری رسومات میں شرکت کے لئے برطانی آئے تھے ملکہ کی آخری رسومات کے موقع پر ویڈیو بنانے پر برزیلی سادر پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے ٹوانٹی رانکنگ جاری محمد رجوان کی پہلی پوزیشن مزید مستحکم بابر آزم کی مزید ایک درجہ تنزلی چوتھے نمبر پر چلے گئے باولرز اور آل راؤنڈرز کی فہرس میں کوئی پاکستانی شامل نہیں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹی ٹوانٹی میچ کل کھلا جائے گا دونوں ٹیموں کے عرقین نے آج کراچی کے ہوتیل میں آرام کیا گزشتہ روز کھیلے گئے پہلے ٹی ٹوانٹی میں انگلینڈ نے پاکستان کچھ ہے وکٹو سے شکست دی پاکستانی کپتان بابا راظم کہتے ہیں ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے بیٹنگ آرڈر کے مختلف کامبینیشن آزما رہی ہیں اگلے میچ میں بہتر کار کردگی کے لیے پورا زمین اور اسٹلوی ریاست اسمانیہ کے ساحل پر دو سو تیس ویلز راستہ بھٹک کر فس گئیں ویل کو دوبارہ سمندر میں بھیجنے کے لیے آپریشن جانے ساحل پر پھج جانے والی آدھی ویلز کے مرنے کا بھی خدشہ موسیقی 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 موسیقی